استما استما ایک سواس کی بیماری ہے جس میں ہماری سواس کی نلی سکڑ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں سواس لینے میں دکھت ہوتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم واتاورن سے اوکسیل لیتے ہیں اور جو کاربنوسائیڈز کو چھوڑتے ہیں یہ کیرہ سے ہمارا جو بلڈ ہے وہ شد ہوتا ہے اگر کسی پرکار کی رکاوٹ رستے میں آ جائے تو اس کو ہم استما کہتے ہیں یہ جنم تے بچے سے دے کے لاشت پڑا تک ہو سکتا ہے یا بڑے آرمیوں میں بپتے میں ہو سکتا ہے اور چاہے مہلا ہو چاہے مارد ہو سب ہی کو استما ہو سکتا ہے چھوہ چھوٹ کی دیجیز نہیں ہے کسی بپتے کو استما ہے تو دوسرے میں بپتے کو استما نہیں ہو سکتا اگر مدر کو استما ہے تو بچے کے چانسزی ہوتا ہے اس میں کچھ پرسینٹیز کا گھرڈیٹی ہوتا ہے اس میں چانسزی جائے کہ لڑکی کو جیزا ہوتا ہے اگر مدر کو ہے تو لڑکی کو گا فاتر کا تو بچے کی جینس میں آتے ہیں جو بیٹے کی میں آئیں گے اور اگر دونوں میں ہیں بابا پہ اسے بچوں میں چانسزی جیزا بڑھ جاتے ہیں ان کو استما ہو سکتا ہے جیسے ہمارے سلیا ہوتے ہیں وہ ان کے کم ہو جاتے ہیں جو لڑنے کی تاتتے ہیں جیسے جیسے ایج بڑھے گی شریف کے لڑنے کی تاتتے ہیں بیوالیوں کو کم ہو جائے گی اس لئے ان کو زیادہ استما کی چانسزی جاتے ہیں استما بیسیکل دو چیچوں سے ہوتا ہے یا تو فیبروں کی وجہ سے ہوتا ہے یا ہارٹ کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارا جو آج دن ہے استما جو فیبروں سے علیتر ہے اس کے باہر میں بات کریں گے یہ مشکلی الرجی ہوتا ہے جیسے کسی کو بکتی کو دھول ہے اس سے ہو جائے الرجی یا سپری کرتے ہیں اس سے اللرجی ہو جائے یا آٹا گھونتے اس سے اللرجی ہو جائے یا محصف سے بادلگ اچھا رہے تو بھی استما ہو سکتا ہے یا کئی اپنے کاران ہوتے ہیں جو اندر ہمارے الارجیس ہوتے ہیں اس کی وجہ استما ہو سکتا ہے بلکل لائف سٹیل چیل ہو گیا ہے اپنے دیکھو کہ پہلے اتنی اچھی حواتہ بارن ہوتا تھا ہمارا آئیکل پولیوٹڈ ہو گیا ہے ہر وقت ہی سمو کر رہا ہے جو سموگین کرتے ہیں اس میں استما چانسی زیادہ رہتے ہیں یہ مسوچی ہے جو سموگین کرتے ہیں ان کو ہی استما آتا ہے جو سات پیسی سمو کر رہتے ہیں پیسی سمو کر رہتے ہیں جو سیرل پیتے نہیں لیکن جو سیرل پینے میں بیچ میں بیٹھتے ہیں وہ پیسی سمو کر رہتے ہیں ان کو بھی استما کے چانسی بہت جان رہتے ہیں تو ان چیجوں سے بچ کے رہیں گے تو استما سے ہماری جو پیونشن ہے روک تھا میں وہ ہو جائے گی جو ہمارے اتنی گاڑیاں بڑھ گئی ہیں اتنا پولوشن ہو گیا ہے اگر آپ ایک ریڈ لیٹ کروز کریں گے دوسری لیڈر پر جائیں گے آپ کے ناک میں اتنی گندگی ہو جائے گی یہ ناک میں جمع ہو گئی ہے یہی دھیرے دھیرہ جائے گی نیچے جائے گی اور آپ کے پیپڑوں میں جمع ہو گئے آپ کو جو برونکس ہے ہماری نلکی ہے اس میں جاگے ہو جائے گی وہ سکریشنز کرے گی اس سے ہمارا سپارم بڑھ جائے جا سکر جائے گی اس کو بچنے کے لیے ہم کیا کریں جب بھی ہم آفش میں پہنچے سب سے پہلے اپنا ناک ساپ کریں گے رات کو سوتے وقت اپنا ناک ساپ کریں گے تو آپ کو یہ بیماری کم ہو گی ادروایی کیا ہوتا ہے جتنے بھی کرن ہمارے جمع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کئی ریکشنز ہوتی ہیں ہمارے ناک میں اور سواس کی نلکی میں جیس سے ہمارے اسٹرمین لی جوتے ہیں اس کے کرن ہمارا سواس کی نلکی سکڑ جاتی ہے اسی مگوسٹرمہ ایک عام دھرنا ہے موسم spricht اسر پڑتا ہے اسٹرمیٹک پیسے پیسر تو کونسا موسم ان لوگ کی لیے سنسیٹیو ہوتا ہے کونسا موسم یہ بہت اچھا آپ نے دکھنا سarořی شرileri گھر وی اکٹوبر یا نومبر یا مارچ اپریل جب موسم debate two موسم and weather are there that весь وقت آتاک اور آپ نے دیکھا ہوگا دیوالی دیوالی پہ استما کے کیسے کافی آتے ہیں رضا دیل بھولی پہ جن کو رنگ سے لگی ہوتی ہے وہ بھولی میں آتے ہیں دیوالی میں تو بہت ہی استما کے پیشان آتے ہیں میکون سب جتنے بٹا کے چھڑتے ہیں اس سے کئی بھولوں کو لگی ہوتی ہے ہمارے راتکوں مجرسی میں اتنے کیسے آتے ہیں ہمارے بٹاکوں کے دھوم سے بہت ہی بچنا چکے ہیں بیسیکل یہ استما کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے کتے ہیں جب ہم نے دیکھا ہوگا ہماری نالی گند جاتی ہے تو وہ مچھل آ جاتے ہیں ایسی ہماری اگر سواس کی نالی سکھڑ جائے گی توکی آگا آپسٹکشن ہو جائے گا اس میں مچھل آتے ہمارے جیوان آتے ہمارے جیوان آتے بیٹیر درپ ہو جائے گا اس سے موارا بھلگم بھلنے لگا اس سے موارا جائے گا آدھ انفیکشن ہو جائے گا انفیکشنل کو کنٹرون کرنا پڑے گا اور اس کے اقورڈنگی اسٹما کو ٹھیک کر دیں گے اسٹما ایسا ہے کہ اسٹما کے بجائے سے ہے اگر اس کی ایک سپوز کرتے رہیں گے بار بار تو اسٹما رہے گا وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا اگر اس چیز کو ختم کر دیں گے اسٹما ختم کر دیں گے تو اسٹما ٹھیک ہو جائے گا یا اگر حردیٹی اسٹما ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو گا جیسا آپ نے جنرل سنا ہو لوگ کہتے ہیں کہ اسٹما سانس کے ساتھ ہی جاتا ہے جب آپ اسٹما پڑے گے تو اسٹما ٹھیک ہے جس کو دشش اللہ ہی ہو گئی ہے اس کا کوئی ارٹرنیٹی نہیں ہے کہ وہ اسٹماوں کو پچا پائے گا وہ دششل کو دور کرنا پڑے گا اور دور نہیں کرے گا تو اسٹما ڈیپنیٹ لیو گا اس کو ورکنگ پلیس تو چینک کرنا ہی پڑے گا آپ نے بتایا کہ وہ سانس سے دلوی سمجھے گرے تو کئی کیسے ڈیفرینٹسیز کرتا ہے کہ وہ سانس کے سمجھے آدمہ ہے آستما ہے یا اور کوئی مائنر سمجھا ہے آستما تو پوپرلی جیسے ڈاکٹر کے پاس جائے گا کوئی پیشن جائے گا وہ تو آستما لے کی جائے گا میں تو سانس کی بھی باری ہے کین ڈاکٹر اس کا پتہ کرے گا ہارٹ سے لیٹڈ ہے یا لنگ سے لیٹڈ ہے ہارٹ کی اور پمپنگ پاہو کم ہو جاتی ہے اس پر بھی آستما کاریک آستما نیسو کرتے ہیں وہ ڈاکٹر ریسائیڈ کرے گا کہ یہ کاریک آستما ہے یا ریسگی ریٹری سے لیٹڈ ہے اکر ایک سانس سے سمجھ دیت روگی کو ایک ڈاکٹر کے پاس کب ہی جانا چاہیے ایک سانس پولنے لے جائے رات کو جب بارنا اٹھنا بڑے سانس کی کل جائے سے کہ ٹائنے جیاز آنے لے جائے اس کے ڈاکٹر میں بڑ جانا چاہیے ایک سکیٹرز ایستماٹیس ہوتا ہے اس پر لگا تر سانس پولتا راتا ہے کوئی بھی چیز لے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا تب آپ کو ڈاکٹر بڑ جانا پڑتا ہے اس کو انجیکشنز لگا کے ہی کنٹرول کرنا پڑتا ہے آئیکل آپ نے دیکھا ہوگا بجان میں کبھی یہ انیلر آنے لگ گئے ہیں اور نیبلیزیشن آنے لگے ہیں یہ ہمارے انجیکشن کا تھام کرتے ہیں یہ لوکل اپلیکیشن ہے جیسے ہم درد کے لیے ملان لگاتے ہیں گولیاں لیں گے تو ہمارے پیٹ میں انسر بن جائیں گے ایسی ہے گولیاں ہم اسٹما کے لیے دیں گے وہ ہمارے کو خراب کریں گی وہ جانا ماترہ میں جائیں گی اگر ہم لوکل یہ انہیلر لیں گے انیبلیزیشن کریں گے اسے اسٹما کو جلدی کٹر کر لیں گے پیشنٹ جلدی تھی انہیلر کے کیا انٹیکٹ ہیں آپ نے پہلے دیکھرزا پہلے لوگ کیا کرتے تھے جب یہ دمے کی بیماری ہوئی اسٹما کے پیشنٹ کو آخر کس طرح سوڈانیاں بڑھتی چاہیے تاکہ وہ جہاں تک ہو سکے اس کو ایوائٹ کر سکے اس کو یہ جس وقتی کو آسٹما ہو گیا اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کو کس چیز سے دن سے اٹھائک ہوتا ہے سپور کیجئے دھوہ میں جاتا ہے تو اس کو اٹھائک ہو جاتا ہے تو دھوہ سے بچ کر رہنا چاہیے انوائرمنٹ کو فیٹر ہے اس سے کئی باتی ایموشنز ہوتے اس کو آسٹما جاتا ہے کئی باتی پرفیوم گرہ دیوڈرک رہیوز کرتے ہیں اس اس کو آسٹما کبھی تک نہیں کریں یہ ساوڈے میں بڑھتے ہیں تو اس کو آسٹما کبھی تک نہیں کریں اگر بیٹی کا سموکن سے ہوا ہے تو اگر وہ سموک کرتا ہے تو اس کے بات سموکن کے لیے نہیں بیٹھے اگران یہ نہیں کہ آپ کو آسٹما ہے تو آپ اس ساتھ پر بیٹھتا ہے اس کو آسٹما جاتا ہے ایسا کچھ لیے جیسے آپ سفائیویارہ کرتے ہیں تو آپ اپنے ناااک اور موں بند کر کے گئے کئے دیے کئی بھی نواع رکھ گئے دیے کئی بھی دھو بودھانے کے بیٹھے والا آدھی بہاد چل رہی ہے تو آپ اپنے ناااک اور موں کو بچائیے جس سے آپ کے گنگی انتران جائے کہ ریڈ لٹھ میں کوئی دھوا چھوڑ رہی ہے اس سے تلا دور رہی ہے کہ اپنے بھی انوارمنٹ میں کہیں گے موپتا ہے انوارمنٹ کی کرنے بچ گئے تو انوارمنٹ سے بچ گئے جو بھی نوائرمنٹ آپ کو اللہ جلد پیدا کرتا ہے جس سے آپ کو استعمالٹک اٹائک ہوتا ہے وہ چیز کو وائل گیری ہے آپ کو استعمال کریں گے اس سے مچھا ہوگا ہے محسوس نے اسے تو بچھاؤ رکھیں اگر آپ کو استعمال کی کوئی سیمٹم آنا لگے امینیڈی راکٹر کو ملیے اس کے بچھاؤ کیلئے آپ کو استعمال کریں گے استعمال دیو ساہز ہے تو آپ عام پبلک سے ایک کیسے اپیل کریں گے میں تیک ہوں میں سے یہی دھما اتما ہے آپ ایک تو جیترے سموکر ہیں اسے توڑا بچھ کے رہیے پولوشوں سے توڑا بچھ کے رہیے اور جیترے بھی دھوم ویارہ اپنے گھرمے میں اسے بچھ کے رہیے ایٹیوٹر جیترے بھی ایٹرینٹس ہوتے ہیں اسے توڑا بچھا رکھے استعمال کی بیماریاں کو نہیں ہوتی استعمال سے بچھ کے رہیے اتما ہی آگے دا کے بیماریاں پھیلاتا ہے اتما کی وجہ سے ہی آپ کے ہاتے بھی دکل بار بھی آنے لگاتی ہے اور جیترے کامپلیکشن آتے ہیں اگر آپ اس طرح کا دھیان نہیں رکھے گئے تو آپ کو آگے کامپلیکشن ہوتے رہیے اور ہات کی بیماریاں پھیلاتا ہے ایک دن آپ کو سانس سانس ہی لے کے بیٹھ دائے گا کی بیماریاں ایٹرینٹس ہوتا ہے